آخری کاروباری ستر اور اس وقت اگر دیکھیں تو بھارتی بازار نے کل ویکلی ایکسپائری کے دن بھاری بکوالی کا دبا اور آخری گھنٹوں میں ہم نے ریکاوری موڈ بھی دیکھا لیکن آج کے لیے سنکیت ودیشی بازار سے کیسے نظر آ رہے ہیں آئیے آپ کے ٹی وی سکرین پر سب سے پہلے ایشائی بازار لے کراتے ہیں ایسڈکس نفٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہلکی سی بکوالی لیکن ملا جولا ٹریڈ کہیں گے کیونکہ ایشائی بازار اگر دیکھیں ایسڈکس نفٹی کے علاوہ آپ دیکھیں گے اچھی مضبوطی کے بیچ ہانگ کانگ جپین چین کے بازار میں اس وقت تو چھال کے ساتھ ٹریڈ نظر آ رہا اور ایسڈکس نفٹی بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے پوری کوشش میں لیکن بیتی رات امریکی بازار میں ہم نے بکوالی کا دباو دیکھا ہے جی ہاں یہاں پر مندی کے در سے کافی حد تک امریکن مارکٹس کی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئے ہیں اور کل ڈاو نازڈک ایسڈک نفٹی میں لال نشان کے ساتھ بکوالی حاوی ہوتی ہوئی دیکھی اس کے علاوہ ابھی گلوبل سینٹیمنٹس میں کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کے لئے آج جاننا ضروری ہے ساتھ ہی مہنگائی کو لے کر مندی کو لے کر اور ساتھ ہی کمانٹی اور بولین مارکٹس ساتھ ہی بانڈز پر کیا کچھ ہے یہ سمجھتے ہیں اور گلوبل س ڈیونٹس آج کیسے دکھ رہے ہیں ہے کہہ پانا لیکن ہاں ریسیشن کو لے کر ایک عام جنمت ایک عام رائے کم سے کم یو ایس مارکٹس کے اندر اب بنتی ہو دکھ رہی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ اس کی کلوزنگ آپ کو بیک ٹو بیک لال نشان میں دکھ رہی ہے اور کل جو یو ایس مارکٹس کے اندر کلوز ہوئے جارتر انڈائسیز چاہے نیزڈیک ہو چاہے چھوٹا انڈیکس والا ایک پرسنٹ سے ڈیٹھ پرسنٹ تک کی گراوٹ ہم کو آتی ہو دیکھی ہے اس کے علاوہ نیجی سیکٹر یعنی کی پرائیوٹ جوپس کے نمبرز بھی آئے جو کہ دو لاکھ پینتیزار نئی نوکریوں کے ساتھ ملے ہیں یہ امید کی مطابقی آپ سمجھیں اور یہ بھی ایک بڑا انڈیکیٹر ہے جو کہ مارکٹ کو کل ڈریک کرنے میں کامیاب ہوا ہے اس کے علاوہ الگ الگ لوگوں کی رائے بھی آ رہی ہے جیسے کہ فیڈ پریزیڈنٹ ہے ایسٹر جارج ان کا اماننا ہے کہ جو بیاز درے ہیں جس کو لے کر بار بار یہ کیاس لگایا جارہے گی یو ایس مارکٹس کے اندر کہ یہ حل کی ہو سکتے ہیں ان کی کمزور ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم دوزار چوبیس تک تو نہیں ہوں گی اور ابھی آپ جنوری دوزار تئیس کے اندر ہیں تو پورا ایک سال آپ ابھی بھی بیاز دروں سے جوجیں گے اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن کو لے کر جو چنتہ ہیں یو ایس کے اندر وہ جس کی تص بنی ہوئے اور انفلیشن ہائیئر انڈ پہ رہ سکتا ہے ایک اور بات جو وہاں سے سامنے نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسا انڈیکیشن نہیں مل رہا ہے کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں یو ایس مارکٹس کے اندر ایک آئیک تیزی آ جائے ارننگز دھیرے دھیرے کر کے وہاں پہ بھی آئیں گی اور اس کا امپیکٹ واپس مارکٹس پہ ضرور پڑے گا اس کے علاوہ دو امپورٹنٹ آکڑے آج شام کو آ جائیں گے ایک تو پہلا ہے کہ یہ نون منفیکچرنگ پی ایم آئی کے آکڑا اور دوسرا بیروزگاری در کے آکڑے جو یو ایس کے اندر آج ہی آنے ہیں اب یو ایس سے باہر نکل کے یوروپ چلتے ہیں اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گا تو ملا جولہ کاروبار ہے یوکے کا بزار جس کو ہم فٹسی کہتے ہیں وہاں پہ حالانکہ مارکٹ کومی تھی کہ زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ کے آسپاس کی گرامت ہوگی یورو زون میں مہنگائی کی آنکریں آج جاری ہو جائیں گے یورو زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی کنٹریز جنہوں نے پورا یوروپین اینڈ پہ ہو جن کی کرنسی اولمسٹ یورو ہے آگے آ جاتے ہیں اب اس کے علاوہ کچھا تیل جو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہے دو تین نین کی تیز گرامت کے بعد کلوس میں تھہراوایا اصل میں یو ایس اب امپورٹر نہیں ایکسپورٹر بھی ہے آئل کا اس لئے اس کی انونٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے گلف کے بعد اس لئے یو ایس کے جب انونٹریز آئیں اس کے بعد سے کروڈ کو تھوڑا ٹھہراو ملا اور اکل سوا پرسنٹ بڑھ کر اٹھتر ڈالر کے آسپاس جا کے بند ہوا ہے حالانکہ ابھی اسی ڈالر کے نیچے ہے بھارت کے لئے اچھی بات ہے بھر بھی ہلکی سی بڑت ہم کو یو ایس کے اندر بنتی ہوئی دکھی ہے بلکل ڈمپی آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویدیشی بازار کے سنکیت ہم تک پہنچانے کے لئے تو کلیولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر نظر آئیں ملے جولے سنکیت کل دوپہ ہم نے یوروپیو بازار سے دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے امریکی بازار میں کل گراوٹ ہاوی ہوتی ہوئے دکھیں اور اس کا ایک ایمپیکٹ اس وقت ایشائی بازار پر بھی پڑتا ہوا ایس دیکھ نفٹی پر تو اس وقت ایک انڈیکیشن مل رہا ہے قریب اچھا ہزار 62 کے لیولز پر لیکن سنبھلنے کی پوری کوشش میں اور اس کے لابہ ہونگ کونگ چین کے بازار ہیں جیپین کے بازار ہیں جس میں مضبوطی ہے تو امید یہی لگا کر چلتے ہیں کہ ایشائی بازار جہاں یہاں سے صدھرتے ہوئے دکھیں گے اور بھارتی بازار پر بھی ایک اپ موو یا کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ ملتا ہوا گلوبل سینٹیمنٹ سے ضرور میں لے لیکن چلی آگے بڑھتے ہیں اب ہارتی بازار کی کل کی تصویر تو کافی والیٹائل رہی ویکلی ایکسپائری بھی تھی اور اس کے سامنے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک اٹھا پٹھا بکوالی کا دباب دن بھر دکھا حالانکہ بازار آخری ہنٹوں میں اپنے آپ کو بے حد سمحالنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ ریکاوری اٹمٹ کرنے میں کامیابی بھی ملی لیکن فائز کی طرف سے سپورٹ بلکل نہیں مل رہے ہیں کیش مارکٹ میں فائز نے لگاتار بکوالی کا رکھ دکھا ہے سینٹیمنٹ اس لئے کمزور بھی ہو رہے کیونکہ کیش مارکٹ میں فائز کی بکوالی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انڈیکس فیوٹرز انڈیکس آپشنز میں بھی آنکھڑے کچھ ویسے نظر آئے ہے حالانکہ کل کے ڈیٹا اگر دیکھیں گے انڈیکس فیوٹرز اور انڈیکس آپشنز میں فائز نے واپس خریدداری کی ہے لیکن کیش میں اب بھی بکوالی ہے قریب ایک ہزار چار سو پچاس کروڑ کی بکوالی فائز نے کیش مارکٹ میں کی ہے ڈی آئی ایس کی بھی کیش مارکٹ میں قریب دو سو کروڑ کی بکوالی کے ڈیٹا آئے ہیں انڈیکس فیوٹرز میں ایک ہزار چار سو اسی کروڑ تک کی خریدائی فائز کی طرف سے اور انڈیکس آپشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں خریداری کی آنکھڑی گیارہ ہزار کروڑ تک کے نظر آ رہے ہیں لیکن ان تمام کے باوجود اب تک اگر فائز کی سیلنگ آپ دیکھیں گے تو دس دنوں کے اندر گیارہ ہزار کروڑ روپے کی کیش مارکٹ میں فائز نے سیلنگ کی ہے تو سیلنگ انٹینسٹی کیش مارکٹ میں فائز کی طرف سے بڑھ رہی ہو ایک بڑا پیرامیٹر بڑا سینٹیمنٹ ہو سکتا ہے جو کی بازار کی نبز کو اس وقت کمزور بنا رہا ہے لیکن چلیے یہ سارے سینٹیمنٹ لے کر مارکٹ ایکسپرٹ کی طرف بڑھتے ہیں ان سے سمجھتے ہیں کہ بھارتی بازار کے لیے فرائیڈی سیشن کیسا رہ سکتا ہے اینجل وان کے دیوانگ شاہ اب میرے ساتھ جڑ گئے ہیں دیوانگ گوڑ مارننگ سواگت ہے آپ کا ایٹین آو سودیش پر کل بھارتی بازار کے سینٹیمنٹ ہم نے دیکھے ویکلے ایکسپائری تھی تو والیٹیلٹی نظر آنی تھی اور ہر طرف سے چاہے پھر گلوبل سینٹیمنٹ ہو بھارتی بازار کے اپنے ٹریگرز ہو FIS کی سیلنگ جس کے ابھی ہم بات کر رہے تھے سپورٹ نہیں مل رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے آج بھارتی بازار کے لیے کوئی سپورٹ لیولز بلٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شاہی بازار ملاجلہ جو لیول ہے 17,900 ایک امیڈیٹ سپورٹ ہے نفتی فیوچر کے لیے جہاں تک رزیسٹنس کی بات کرے 18,200, 18,250 ایک امیڈیٹ رزیسٹنس پیس کر رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ مارکی تھی رینج میں ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے یہ ٹریڈنگ زون میں دیکھنے مل سکتا ہے جہاں تک بینک نفتی کی بات کرے بینک نفتی فیوچر کا سپورٹ ہے بلے 42,500 رزیسٹنس کی بات کرے تو 43,000 ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہی دائرے میں ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے بینک نفتی آل سو تو چلیے بینک نفتی کے لیے رزیسٹنس جو ہیں 43,000 اور سپورٹ جو ہیں وہ 42,500 کا مان کر چل رہے ہیں دیوانگ اور نفتی کے لیے 17,9001 سپورٹ کا کام کریں گے دیوانگ پھر سٹاکس کون سے ہوں گے کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ دیفنسیو پلیس جو ہیں وہ اچھا ایکشن دکھا رہے تھے کہہ سکتی کہ FMCG سیکٹر نے بازار کو کچھ اکتر سمالنے کا کام کیا فارما پلیس میں کچھ چنیندہ سٹاکس تھے جو کی پلے کر رہے تھے اب بازار جب گراوٹ کی طرف بڑھتا ہے دیفنسیوز کی طرف ہی واپس لوٹا جاتا ہے لیکن آج کے لیے کیا سینٹیمنٹس ہیں سیکٹرز سٹاکس کون سے ہوں گے آپ کی نگاہ میں یہاں پہ سٹاک سپسیفک بات کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ آری سے لیمیٹیڈ جی اوورال ہمیں چار سٹرکچر کے پر کافی پوزیٹیو ہے ہیر ٹاپ ہر بٹم چار سٹرکچر میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ابھی بھی اپسائد انٹیک ہے بائی آری سے خریدنے کی سلا رہے گی سٹاپ لرس ہاں رکھنے 120.50 کا تارگیٹ ہے 129 نیکسٹ آک کی بات کرے سمنٹ دیوانگ کی طرف سے دو کالز دیوانگ آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے اور بازار پر اپنی رنیتی بتانے کے لئے آری سے کے سٹاک میں خریداری کی رائے یہ جو بازار میں گراوٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس گراوٹ میں تھوڑا ڈیپ ڈائیو کر ریسرچ کر کے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور اگر ریسرچ کریں گے تو ان سطروں پر ان لیولز میں بھی آپ کو انٹری پوائنٹ کئی سارے سٹاک میں مل جائیں گے کچھ ایسے ہی سٹاک ہمارے ایکسپرٹس لگاتر آپ کو بتا بھی رہے ہیں کل قریب ایک سوا پرسینٹ کی تیزی ہم نے ریسرچ کریں گے ریسرچ کریں گے 129 تک کے ٹارگٹ اس وقت بھی دیوانگ کو لگتا ہے ریسرچ کریں گے آج کے ٹریڈنگ سیشن میں بن کر چل سکتے ہیں تو انچار دی پرسپیکٹیو کے لیہات سے ریسرچ میں خریداری کی جائے وہیں سیمنز کا سٹاک 2970 تک کے ٹارگٹس دیوانگ مانتے ہیں کہ اس سٹاک میں بھی نظر آئیں گے اور کل جہاں بازار میں کمزولی تھی قریب 3% کے اپموس اس سٹاک میں بھی ہمیں دکھیں تو چلیے بازار میں کوشس نظریہ انڈیکس پر ضرور اپنا کر چلیں انڈیکس سپیسیفک بھی ہمارے ایکسپورٹ کی رہا ہے آپ نے جانی اور ساتھ ہی سٹاک سپیسیفک بھی دو کالز خریداری کی طرف دیوان کی طرف سے آتے ہوئے آگے بڑھتے ہو خبرو والے شہز ساتھ